سو گائز نماز کے اوپر کتنی ساری ویڈیوز لے کے آتے ہیں ہم کتنی ساری ویڈیوز I hope بہت سارے لوگ ہماری ویڈیوز اس نماز کے ٹاپک کے اوپر دیکھتے ہوں گے and آج پھر سے ایک نماز کے اوپر ویڈیو لے کے آئے ہیں حضم الدلی مرزا صاحب کا کیا نماز نہ پڑھنے والے کافر ہیں جی ہاں جو بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کافر ہو پہلی بات تو آپ مسلمان ہوئی ہی نہیں سیدھی سی بات ڈائریکٹ فیس پہ بول رہا ہوں اگر نماز نہیں پڑھتے ہو you are not muslim اگر مسلم بننا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی مسلم کا مطلب ہوتا ہے to submit your will to your god اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی ہر بات ماننا اور اللہ نے جو فرض کیا ہے قرآن میں اگر وہی چیز نہیں مان رہے ہیں تو of course کیونکہ صحابہ اکرام جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا ان کو کافر بولتے تھے and جو مشرق ہوتے تھے وہ یہ سوچ کے نماز پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارا بھانڈہ پھڑ جائے گا اور ہمیں کافر سمجھا جائے گا تو وہ اس وجہ سے نماز پڑھتے تھے اور راج کے بندے دیکھ لو بھائی کسی کو کچھ پڑھی نہیں ہے نماز کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے and اس کے بعد زہر کی بھی چھوٹ رہی ہے اسر کی بھی چھوٹ رہی ہے مغرب کی بھی چھوٹ رہی ہے عیشہ کی بھی چھوٹ رہی ہے تو مطلب کیا سین ہے گلت بات ہے کی نہیں and اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کیوں ایسے مطلب اتنے بڑے بڑے status لگاتے ہو بھائی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے status لگاتے ہیں بھائی ہم تو یہ ہیں یہ ہمارے hero ہیں ہم ان کو بہت مانتے ہیں ارے ان کے جیسے بنو تو صحیح پہلے بننا بھی تو پڑتا ہے ایسے ہی تھوڑی کوئی بن جائے گا ہے کی نہیں تھوڑا سا عمل بھی تو کرنا پڑتا ہے ابھی اگر عمل کروگے تب ہی اککل آئے گی تھوڑی اککل آئے گی تو اچھے لگیں گے اچھے رستے پہ صحیح رستے پہ چلیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کے رستے پہ چلیں گے اور انہوں نے بتایا تھا نا وہ سائیڈ میں جو دو تیڑے میڑے رستے ہوتے ہیں وہ شیطان کے رستے ہوتے ہیں اور شیطان بلاتا ہے وہاں سے تیڑے میڑے رستوں پہ سائیڈ میں تو وہ سیدھے رستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں بہت سارے لوگ تیڑے میڑے رستوں پہ ہی چل رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے بڑا برا لگتا ہے بہت لوگ کو دیکھ کے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ بھائی کیا سین ہے بھائی یہ بہت ہوتی ہے ایک فرز چیز کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں مطلب جو فرز ہے وہ تو کرو اٹلیس ٹھیک ہے چلو سنت موقع دا تمہارے میں طاقت نہیں ہے تو اٹلیسٹ فرز تو کر لو ہے کی نہیں تو دیکھتے ہیں بھی محمد علی مرزا صاحب کیا بولیں گے سوچو مجھے ایسا ہو رہا ہے تو ان کو کیسے ہوتا ہوگا یہ تو سوچو یار کیا وہ سوچے ہیں اللہ نے ساڑھی نوازہ نہیں چاہی دیا او بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لئے نمازیں چاہیے اور نماز کو اتنا کیجل بنا لیا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کی دیفنیشن میں وہ عملا کافر ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے آپ جا کے پی ڈی اپ کھول لیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں کھول کے دیکھیں کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے نکاہ طلاق والا مسلمان ہے اس کا جنادہ بھی پڑھ دیے جائے گا پیدا ہوگا آزان بھی دے دی جائے گی اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہیں وہ بس کلمے کہ ہم اعترام کرتے ہیں ادر باعث تو عملا کافر ہے وہ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے سنن ابن باجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتا ہے موسیقی 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 کتنا کرٹیکلش نہیں اور اسی طریقے سے مسند آمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوں والے آغو باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کرنے والے آغو باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہیں اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئے ہیں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کے کاؤنٹی بیلٹی ہیں اور میں یہ بڑے یعنی وسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیت سے یہ بات کروں آپ صحیح بخاری حدیث ہے جس نے پرز کے علامہ بارہ رکھوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے ہی دنائیں اور مہاتر مومنین میں سے سیدہ آئیشہ نے سیدہ اوپ سنما نے سیدہ اوپ سنما نے سیدہ اوپ حدیوہ ربی اللہ عنہ اوپ نے روایت دی کہ دو بجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے پاس دو پہلے کے پاس دو کی شاکر اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موکدہ ہے وہ سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑے ہے سنت ہے لیکن تاقیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ جس کے قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی ادرویز اکاؤنٹیبیلٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد فرض نماز کو کو ادا کر اور روزے رکھ حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا وہ زندگی میں ایک بار تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا صرف فرض روزے ہی رکھوں گا فرض زکاة ہی دوں گا اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزہ ہی قبول نہیں ہوں گے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑھائی فیصد ہے باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ کہتے ہیں بس جی زکاة دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنت موقع بیچ میں گسیڑ دیتے ہیں وہ بھی صرف وزیلت ہیں ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اصر تین مغرب چار اشاہ یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤنڈ نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس کے علاوی نفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں ادا کیلئے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا اپنی مرضی سے انجیکٹر نہ کریں دین لوگوں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں ان کو فرض نماز تک رکھیں پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی انہوں نے سنت نماز بھی نماثل بھی شروع کر دی ہے لیکن آپ کم اس کم وہ ڈیٹم لیول تو اچھید کروائیں لوگوں کا لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نجی سنتے بھی حصہ ہے کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے وہ سترہ رکھتے ہیں سنتیں پڑھیں گے سواب ہیں نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں تو کم اس کم فرض تو ادا کریں اس کے لئے آپ کو ٹوٹل چوبیس گھنٹے میں میرے خیال ہے چالیس منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے تو اس کے اوپر تو استقامت کم اس کم ہم اکتیار کریں اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیس ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیسول ہو جاتے ہیں تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی اس لئے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی اس کے لئے تھا ہمارا ویڈیو انجنئر محمد علی مرزا صاحب آن نماز بہترین طریقے سے انہوں نے نماز کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا اور صحیح بتایا انہوں نے فرض نماز اٹلیس سامنے والے کو بتانا چاہیے کیونکہ جو لوگ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے سنت ادا نہیں کی جو سترہ رکات سنت موقعہ ہیں پورے دن کی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے مولوی ایسے بولتے ہیں یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کے ساتھ سنت موقعہ بھی کمپلیٹ نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ایسے بہت سارے لوگ ہیں بلکل ہیں کہتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ اپنی روٹین کی وجہ سے فر نماز چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے صحیح بات بولیا کہ اپنا خود کا جو دین مطلب جو ہم جانتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ دین کسی میں انجیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے جو دین سکھایا ہے دنیا کو وہ دینا چاہیے وہ سکھانا چاہیے وہ سچ بات حق بات بتانی چاہیے نہ کی جو ہمیں پسند ہے وہ بتانا چاہیے اور یہ بہت صحیح بات بولی انہوں نے اور نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نماز چھوڑیں گے تو آفکورس کفر کریں گے شیطان کی بات مانیں گے کیونکہ اگر کوئی بھی چیز جو اللہ نے بتائی ہے وہ نہیں مان رہے تو آپ شیطان کی بات مان رہے سمپل سی بات ہے اور آپ شیطان کی بات مان رہے ہو تو مطلب شرک کر رہے ہو تو اس چیز میں ہمیشہ شرک کے بھی بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں اس میں بھی اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ادھر ایک گھنٹا چاہیے ایک گھنٹا بولتے رہوں گا میں تو اتنا میں بولوں گا نہیں ابھی بہت ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہو نا سیریوس نور so guys I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اچھی بات ہے اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہوگا اور نماز پڑھنی دوبارہ چالو کرو گے یا پھر اگر نہیں پڑھتے ہو تو ابھی سے سٹارٹ کرو کہ تو بہت بیسٹ ہے so guys thank you so much